ایلائیڈ کالیج آف ہیلتھ سائنس ملتان کے اندر بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اس کے اندر آپ کو بتائیں گے جن سٹوڈنٹس کے سب سے کم باکس ہیں یہاں پہ اپلائی کر کے اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا فی سٹکچر اس کا الیجیبیٹی کریٹیریا یہاں پہ میڈیکل کے کون سے پروگرامز آفر کیے جارے ہیں اس بار اور کتنے سال ہو چکے ہیں اس کالیج کو بنے ہوئے فلی طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو کے اندر گائیڈ لائنز کیا جانے والا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے ہمارے ورسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے ایڈمیشن پلس جوبز اپ ڈیٹ کا اس کو لازمی جوائن کر لیجئے اس کے اندر ڈیلی بیسنس پہ آپ کو جوبز اپ ڈیٹ پاس پیپر گیس پیپر یونیورسٹیز ایڈمیشن سکولرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے اس کے بعد آج ہم بات کرتی ہیں الائٹ کالیج آف ہیلتھ سائنس جو کہ بہت ہی اچھا اور شاندار بیلڈنگ اس کی بنی ہوئی ہے جیسا کہ یہاں پہ اس کا اوورویو جو ہے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کا مین سٹرکچر اور اس کا مطلب کہ کالیج کا اوورویو اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں گے کہ اس کے اندر یہاں پہ آفر کی جانے والے پروگرامز کون کون سے ہیں اور میڈیکل کے پروگرامز اور سٹوڈنٹس کے اس طرح سے یہاں پہ اپنے ایڈمیشن کو سکیو روٹ بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوورویو کیسا ہی یہ شاندار اور بہت ہی اچھا شاندار جو کہ کالیجز جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوورویو کے اندر اور سٹوڈنٹس یہاں پہ اپنے ایڈمیشن کو سکیو روٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اس کے ایڈمیشن کی یہاں پہ دیکھیں الائیڈ کالیج آپ ہیلتھ سائنس جو کہ خدمت کے سیونٹین سال اس کو ہو چکے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں اسے پاس آٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں لیمیٹیڈ سیٹ بغیرہ یہاں پہ دیکھیں ہیں سیشن دوہزہ تیس سے دوہزہ پچیس کے درمیان میں لیڈی ہیلتھ ویزیٹر الہیو کے ٹو یا ڈپلومات بغیرہ کروایا جا رہے ہیں کمیونٹی میڈ وائف اور اس کے بھی ٹو یر پروگرامز سیٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹینٹ جو کہ ٹو یر پروگرامز ہے اس کے بھی ایڈمیشن اوپن ہیں لیمیٹیڈ سیٹ جو کہ دوہزہ تیس سے دوہزہ ستائیس تک بھی اس نرسنگ جنیٹک کے پروگرامز جو کہ ٹو یر کے پروگرامز ہیں یہاں پہ اناؤنس کیا جا چکے ہیں اور اس کا جلال کیمپس کے اندر فاروخ ٹاؤن اپوزیٹ چینج موٹرز مین خانوال روڈ ملتان اور باہولپور کیمپس کے اندر بائی پاس روڈ ملتان کے اوپر جو ہے ان کا کالیجز ہے یہاں پہ دیکھیں پاکستان نرسنگ میڈوائیف اور میڈوائیفری کونسل یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان نمبر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے فیسٹرکچر کی یہاں پہ اس کا اندر گریڈوائیٹ پروگرامز ہم نے فیسٹرکچر اوپن کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن پروسیسنگ فیس جو کہ ساٹھ ہزار ہے ایک دفعہ آپ نے پیہ کرنی ہے پی یو ریجسٹریشن فیس ایز پردی شڑول آف ونس اینوال فیس جو کہ یہاں پہ اس کی توشن فیس جو کہ یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہے ایک آئی دائی سینکل آدھا دس سر لکھ اور تین لاکھ رپے اس کی توشن فیس ہے جو کہ ایک سال کے اندر آپ نے پیہ کرنی ہے سال بھائی اینوال ٹائم کے اوپر جو ہے آپ نے پیہ کرنی ہے سکولرچپ ڈیٹیل کیا ہے نوے فیصد مارکس این ایف ایسی ٹین فیصد حافظہ قرآن ٹین فیصد کنشپ آف ٹین فیصد نوٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ایک مرتبہ اور اس کو ایک مرتبہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے اگر ہم پوسٹ گریجوئٹ کے فیس ٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو پوسٹ گریجوئٹ کا فیس ٹیکچر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نرسنگ فیس ٹیکچر اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پہ ایڈمیشن اینڈ کالیج ٹویشن فیس وغیرہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے یہ لنکس ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا وہی سے کلک کر کے آپ اپنا فیس ٹیکچر جو ہے وہ دیکھ پائیں گے اس کے بعد لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس کی آن لین اپلائی کس طرح سے ہے کس طرح سے سکڑنٹس اپنا ایڈمیشن کو سیکیور روٹنا سکتے ہیں فرسٹ افال یہاں پہ دیکھیں نیچے آن لین اپلائی کا آپشن آیا ہوا ہے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اسی کو کلکٹر میں ایڈمیشن فارم آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر ایڈمیشن فارم دو دار انتیس اینڈ دو دار چوبیس یہاں پہ اپنا نیم یہاں پہ اپنا فادر نیم یہاں پہ اپنی ای میل یہاں پہ اپنا موائل نمبر یہاں پہ اپنا سین ایسی جینڈر میل فی میل جو بھی ہے ڈیٹ آف بارت آپ نے ڈالنی ہے دو میسیل پنجاب ہے جس کا بھی ہے یہاں سے آپ نے پروگرام اپلائینگ فاردی پوسٹ آپ کس کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی پروگرام جو ہیں یہاں پہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مارکس آپ نے بتانے ہیں اور یہاں پہ اپنے مارکس بتانے ہیں اور یہاں پہ ٹوٹل مارکس بتا کے یہاں پہ ریزیڈنس آپ کے لیے ہے کہاں کی ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے سبیٹ کھانے ہیں ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائر دومنٹس فاردی ایڈیویشن میٹک ریزلٹ کارڈ 2 کوپیز اپسی ریزلٹ کارڈ 2 کوپیز سین ایسی ریزلٹ کارڈ آف دی 2 کوپیز ڈومی سیل 2 کوپیز فریش پاسپورٹ سائز 8 کوپیز ان مطلب کے 8 پکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے کریکٹر سٹیفیکیٹ ایب دی لاسٹ تینڈس آف انسٹیٹوٹ اور گریجویشن ڈی ایم سی سٹیفیکیٹ 2 کوپیز انلی پوسٹ گریجویٹ کے لیے نوٹ انلی ویل بی ڈسپیچ آل دیز دی منشن ڈاکومنٹس تو دی کیمپس اڈرس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے اپلائی کر کے اس کو سومنٹ کرنا ہے سومنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے جکنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ نے یہ پروائیڈ کر کے کہاں پہ آپ نے ایک لیپ آفے کے اندر بائی ڈاک کے ذریعے سے آپ نے یہاں پہ اسی ایڈیس کے اوپر جائے آپ نے پوچھا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پہنچانا ہے یہاں پہ آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے اس کے بعد اگر سٹوڈنٹس کی کوئی کیوریز ہیں یا کوئی کوششن ہے میں یہی سجیشن کروں گا سٹوڈنٹس یہاں پہ اپلائی کر کے اپنے ایڈیمیشن کو سیکیور بنائیں کیونکہ یہ بہت ہی پرانا کالج ہے اور بہت ہی اچھا کالج ہے جن سٹوڈنٹس کے کم باکس ہیں یہاں پہ لازمی اپلائی کریں اس کے بعد اگر سٹوڈنٹس کی کوئی کیوریز ہیں یا کوئی کوششن ہے اس کے ریلیٹر تو جانبی کمنٹ باکس کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی پھر ہوں گا آپ کو لازمی ریپلائی کروں گا بیسٹ ویشیز بیسٹ اپلک اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا